حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اکل مند کی یہ عادت ہے کہ اگر خاموش رہے تو قدرتِ الہی کی فکر کرتا ہے اور جب کلام کرے تو خدا کو یاد کرتا ہے اور جب نگاہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے مومن دنیا کی طرف عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دنیا کی باتوں کو نہائیت نہ خوشی سے سنتا ہے علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو عداوت ایک پوشیدہ آگ ہے جس کو موت یا دشمن پر فتح مندی کے سوا کوئی چیز نہیں بچا سکتی کمینے کی شناخت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی نرمی سے بات کرے تو سختی کرتا ہے اور جب کوئی سختی سے پیش آئے تو ڈھیلا ہو جاتا ہے مکرو فریب برے لوگوں کی خسلت اور عیسار نیک لوگوں کی صفت ہے جو ضروری اور کار آمد علم ہے اسے حاصل کرو مومن اپنے نفس کا آمین اور اپنی خواہشوں اور ہوایس پر غالب ہے مرد کی سب سے بری عادت اور عورت کی سب سے اچھی عادت ہے یعنی پخل، غرور اور بزدلی کیونکہ اگر عورت مغرور ہو تو وہ مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرے گی اور اگر بزدل ہو تو وہ ہر چیز سے ڈرے گی اور اپنے گھر سے نہیں نکلے گی سب سے برا کر وہ ہمام ہے جس میں ستر ظاہر ہو اور حیاء رخصت ہو جائے ایک کریم آدمی کبھی بھی انتیاں کو نہیں پہنچتا ہم حرام کے ایک دروازے کے ڈر سے حلال کے ستے دروازے چھوڑ دیتے ہیں جس نے کوئی کھانے کی چیز حاصل کی اور اسی خرش پر اسے فروخت کر دیا تو گویا اس نے اس کا صدقہ کر دیا دوسرے قول کے مطابق گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا مولا 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 مولا